اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میرے گھر میں ویسے تو بہت سارے پلانٹس ہیں لیکن پرپل ہارٹ ایک ایسا پلانٹ ہے جو ریلی بہت ایسی گروہ پلانٹ ہے اور جن لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ابھی ہوا ہے یعنی وہ بیگنرز ہیں تو وہ پرپل ہارٹ کو بہت ایسی لیکن سکتے ہیں جس طرح مانی پلانٹ بہت ایسی طریقے سے گروہ کر جاتا ہے اسی طرح پرپل ہارٹ بھی بہت ایسی طریقے سے گروہ کر جاتا ہے اور ہر طرح کے پاٹ میں گروہ کرتا ہے مجھے بہت سارے کمنٹس آئیں کہ ہمارے پرپل ہارٹ صحیح گروہ نہیں کر رہے ہیں لیف ان کے ڈوائی ہو رہے ہیں گرین ہو رہے ہیں تو اس میں میری بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں تو چلے میں پھر بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو آج بتا دیتی ہوں اس لیے کہ پرپل ہارٹ دیکھنے میں جتنا خوبصورت پلانٹ ہے اتنا ہی ایسی طریقے پلانٹ ہے بہت ایسی طریقے سے یہ ہر طرح کے پاٹ میں لگ جاتا ہے یہاں تک چھوٹے سے چھوٹے پاٹ میں لگ جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ میرے گھر میں لگاوا ہے ہر طرح کے چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کی باٹلز کے اندر صرف اس کے لیے آپ کو اچھی اور ویل ڈرین سوائل دمانی ہے یعنی ایسی سوائل جس کے اندر سینڈ ہو اس کے علاوہ آپ کی گارڈن کی سوائل ہو اور آپ کے اندر کوئی سبھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کوئی سبھی فرٹلائزر یعنی کومپوز گوبر کی کھات اس کے علاوہ لیف کومپوز کچن ویس کومپوز کوئی سبھی آپ فرٹلائزر مڈالی ہے اور بس بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر یہ پلانٹ گرو کریں گے اور اتنے بڑے بڑے یہ پلانٹ چاہیں گے آپ دیکھیں ان کی لیفز دیکھیں ہاں ان کو رکھنا ہے ایسی جگہ جہاں آدھے گھنٹے کی ڈرین سن لائٹ ان کو مل جائے بس اس سے آدھے ڈرین سن لائٹ اس پلانٹ کی لیفز کو خراب کرتی ہے آپ میرے پلانٹ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کے کسی بھی لیف پر لیف کے براون نہیں ہوئی بھی ہے سارے بہت اچھے گرو کر رہے ہیں اور ک بڑے بڑے ہو گئے ہیں پانی آپ کو دیکھ کے ڈالنا ہے اس لئے کہ پانی اگر آپ نے زیادہ ڈال دیا ہے تب بھی پلانٹ خراب جائے گا کم ڈالیں گے تو اس کے لیفز براون ہو جائیں گے اس پلانٹ کے خاص بات یہ ہے کہ یہ پلانٹ اگر آپ اس کو پانی ڈالنا بھول بھی گئے تو لیف اس کے ڈرائی ہو جائیں گے لیکن اس کی سٹم باقی رہے گی جیسے ہی آپ اس کو لگائیں گے پانی ڈالنا کسی اور جگہ پانی ڈالنا شروع کریں گے فوراں ہی وہا پانی سے لیفز نکلنے شروع جائیں گے پلانٹ دوبارہ سے بہت اچھا گرو کرے گا آپ اس کو پنچن کر کے مشیبی بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے بہت ساری برانچز کرکر کر لگائیں اور اب لیف کیجئے پہلے میرے پاس یہ پلانٹ اتنے زیادہ تھے کہ بہت ہر پارٹ کے اندر اتنے بڑے بڑے مطلب میں نے اس کو سٹک پر چرہا دیا تھا بہت اوپر تک چلے گئے تھے ایک وائن کی شکل تاکر گئے تھے پھر میں نے ہم نے گھر شفت کیا میں ب اور ہر طرح کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا پلانٹر ہے اور اس کے اندر دیکھیں آپ دیکھیں آپ کتنے چھوٹا سا پلانٹر ہے اس کے اندر کتنے اچھے پرپل ہارٹ میری گروہ کر رہے ہیں چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے گارڈن میں بہت سائی جگہوں پہ ہیں اور بہت ایسی رکھے میں میں کوئی صدق کیار نہیں کرتی ہوں ہاں بس آپ کو یہی رکھا لگنا ہے کہ آپ جہاں بھی لگائیں اس کے اندر اچھی اور ویلڈین سوائل آپ اس میں ڈالیے اور یہ دیکھیں کتنے لمبے لمبے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے پلاسٹک کے باٹلز کاٹ کرکے میں نے لگائے ہیں اور اس میں یہ کتنے اچھے گروہ کر رہے ہیں بس آپ نے کرنا یہی ہے جس میں آپ کو بتایا ہے پانی کا خیال لگنا ہے اور ہاف دیکھیں ہاف گھنٹے کی اگر ہارڈریکسنلائٹ مل جاتی ہے وہ بھی سپرانٹ کے لیے بہت اچھو ہوتی ہے باقی کا گھر میں نہیں آتی ہے تو برائٹ انڈریکسنلائٹ میں بھی آپ اپنے پرپل ہارٹ کو لگ سکتے ہیں جو کہ بہت میرا خیال ہے ہر کے گھر آت جاتی ہے برائٹ ان نہیں بھی آتی ہے تو آپ نارمل لائٹ میں رکھیں ہاں تھوڑا سے گرین لے جائیں گے لیکن رہیں گے یہ بہت خوص صورت تو بس مجھے آپ کو یہ دکھا تھا اس لئے بہت سارے لوگوں کی فرمائیش تھی کہ ان کا پرپل ہارٹ سائی سے گروہ نہیں کر رہا ہے تو میں نے کہا چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو بنا کر دکھاتی ہوں جس سے کہ میں نے پھر دور پر سارے ہنگ کر رکھیں تو آپ پلاسٹکی چھوٹی چھوٹی باٹلز آپ کے گھر میں ہوتی ہیں جو بیکار پڑی ہوتی ہیں انہی میں اپنی کارٹ توڑ توڑ کے یہ لگاتے رہی ہے اور بہت بہت اچھی ترکیز اور چونکہ ان کے لیف سٹیم کے اندر خود پانی ہوتا ہے اس لئے بہت بہت پانی کے زوت بھی نہیں پڑتی ہے اس کو اور اس طرح ہنگ کے جو اور انیچر کے طرف آتا ہے تو دیکھنے میں بہت خصوصت لگتا ہے فرٹلائزر کی بات کریں فرٹلائزر آپ اس کو منتھ میں ایک دفعہ لیکی فرٹلائزر دے دیجئے بس اور بلکل بھی زوت نہیں ہے تو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگ کسی اور وڈیو میں کسی اور ٹپٹ کے ساتھ سبتہ کے لیے اللہ حافظ